السلام علیکم ناظرین و حضرات آج پیش خدمت ہے آپ کے پروگرام سی ڈیو پی کے ساتھ ملک کی دو معروف شخصیت ایک سیاست کی معروف شخصیت جو کسی تعریف کے محتاج نہیں شیخ لطیف صاحب اسلام علیکم سر اور دوسرے میوزک کی دنیا کے بے تاج بادشاہ عارف اسلم صاحب اسلام علیکم سر سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز شیخ صاحب آپ سے ایک سوال سے کرتے ہیں شیخ صاحب ایک سوال جو قوم کا بچہ بچہ اور بچی بچی جس کا سوال کا جواب چاہتے ہیں وہ یہ کہ سر آپ نے شادی کیوں نہیں کی بھائی کس دکھتی رکھ بے ہاتھ رکھ دیا میں نے ایک دفعہ پیار کیا دو دفعہ پیار کیا کافی دفعہ پیار کیا سر پیار تو کیا مگر شادی کیوں نہیں کی میں نے جس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا وہ تھی میرے مخلے کی لڑکی واو سر اس کا نام کیا تھا نام تو اب مجھے یاد نہیں مگر بہت خوبصورت تھی تو سر اس سے شادی میں کیا پرابلم آئی اس کی جو امہ تھی جی اس کی امہ کی میرے اببہ سے دوستی تھی اوہ پھر اور میری امہ کو اس کی امہ سے سخت دشمنی تھی اوپس بس یہی وجہ بنا آپ کا شادی نہ ہونے کا وہ مجھ سے لڑکی بہت محبت کرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے مگر ہماری امہوں نے ہمیں ایک ہونے نہ دیا اوہ سر بہت دکھ ہوا اسی دکھی موقع پہ میں آریف اسلم صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ کوئی گانہ سنائیں اوہ چھمو چھم کہاں تو چھم کہاں تو چھم کہاں تو مجھے چھوڑتا اس کا نام چھمو ہی تو تھا اوہ سر اس لڑکی واہ آریف اسلم صاحب آپ تو نجوم ہی نکلے چھمو نام صاحب اچھا سر اس کے بعد کیا بس ایک ہی لڑکی پہ زندگی تو نہیں ختم ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوا سر اس کے بعد بتائیں آپ کی کوئی قزن خالہ کی بہن خالہ ذات بہن کوئی پھوپو ذات بہن نہیں تھی الحمدللہ میری ساری اس کی گھر جانے کی نوبت نہ آئی کیوں سر اور پھر آ گیا اس کا بھائی اس نے میری خوب مار لگائی میں گھر بول بول کے آیا آئی 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 اوڑے اسلم صاحب آپ اس بارے میں کوئی گانا سنایں کوئی گانا سنایں کن کر جانے پھراں نی کنہ جانے بھلو دکھا ہو کن کر جانے بھلا دکھو اس لڑکی کا نام بلوں ہی تھا واش عاج Meet سلام صاحب آپ تو سچ میں نہ جمی ہے شburn چھوڑیں آپ یہ دکھی باتیں بلو چھوڑیں سر tills کسی سے تو شہدی کرتے ہاں ایک دفعہ میں رکشی میں بیٹھا مجھے ہو گیا رکشی GH رکشی mów وہ كیسے میں پیچھے بیٹھا تھا اجانک سے میرے موں پہ کسی کی زویفے لہراتی ہوئی سر آپ کون سے رکشا میں تھے چنگچی میں لہراتی ہوئی آئیں میں پیچھے بیٹھا تھا وہ آگے بیٹھی تھی وہ چنگچی سے اتری میں چنگچی سے اترا وہ روز ایک چوتے کی دکان اپنے اببہ کی چوتے کی دکان پہ آتی تھی اور میں بھی روز جاتا تھا سر وہ دکان کہاں تھی ان کے اببہ کی لنڈے میں تھی اچھا اچھا سر تو سر آپ ان کے اببہ سے بات کر لیتے کی تھی میں نے بات تو سر پھر کیا بنا مگر وہ اس کا اببہ نہیں تھا اببہ نہیں تھا پھر کون تھا وہ اس کا شوہر تھا آتیف اسلام صاحب آریف اسلام صاحب اس موقع پہ سر کوئی گانا سنا دیں پلیز آپ میرے بش کے کمر تو نے پہلی نظر ملائی مزا گیا واہ واہ یاد آیا اس کے شوہر کی لنڈے کی دکان کا نام تھا کمر شو شاہر آریف اسلام صاحب آپ تو ہر نام گیس کر جاتے ہیں آجا شیخ صاحب آپ یہ بتنا ہے پارلیمنٹ میں آپ کو کبھی عشق ہوا ہاں ہوا پھر سر کیا مسئلہ ہوا اس کو تو آپ کا رتبہ اہداپ ہی پوسٹ پتا تھو گی مگر یہ نام ممکن تھا کیوں سر نام ممکن کیوں تھا کیونکہ وہ اپوزیشن پارٹی کی آف اللہ اور میں گورنمنٹ کا آف اللہ سر یہ تو آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہوا آریف اسلام صاحب آپ کوئی گانا سنا دے میرا دل ٹوڑ گیا شیخ صاحب کے رونے پر اب آپ کوئی گانا سنا شیخ صاحب آپ کوئی گانا سنائیں گے نہیں نہیں آپ سنائیں سر میں سنا میری کہاں مجال لیکن سر میں بس ایک گانا سنا دے تو مجھے بہت پسند ہے رک جانا رک جانا رخصانا ہم سے دو باتیں کر کے چلی جانا موسم ہے دیوانا شیخ صاحب کیا ہوا شیخ صاحب رک جانا شیخ صاحب رک جانا شیخ صاحب رک جانا رک جانا جانا شیخ صاحب رک جانا شیخ صاحب شیخ صاحب کیا ہوگی آپ کو شیخ صاحب شیخ صاحب رک جانا شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب